مہترم موزد صامین اکرام بغداد کی سرزمین پر ایک جنیر نامی بہت بڑا پہلی بانی ہے تمام زمانی میں چرچہ ہے کوئی بھی انسان ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے جنیر کے سامنے بڑے بڑے پہلوانوں کو جس نے چت کر دیا ہے حضرات جب یہ آواز بغداد کی سرزمین پر کھونی بغداد کی بازاروں میں جب یہ آواز کونجی ہر انسان حیرت صدا ہو اللہ ہو اکبر وہ جنیر جو مملکت بادشاہت کی ناک کا اکبال تھا حضرات جسے بہت بڑا شاہی پھیلوان کا سائٹویٹ ٹکٹ دے دیا گیا تھا میرے پیاریان اسے وہ مقام ملا لیکن اتفاق سے جب یہ آواز ایک سہرہ میں گونجی تو ایک سہرہ میں ایک دل اندوز شخص جو اپنی اولاد کے ساتھ اپنی بچوں کے ساتھ زندگی کو گزار رہا تھا اپنی زندگی کو گزار رہا تھا اس کے ساتھ میں ایک ساتھ میں ٹکٹ ایسا موجود تھا کہ اگر کسی کو بھی اس کی اگر دھوائیں نہ جائیں تو انسان بھی کامیاب ہو جائے میرے پیارے جب یہ آواز شخص کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ شخص حیران ہوا چلو رب تبارکہ وطالہ نے مجھے یہ انعام عطا کر دیا ہے اس لیے کہ میرے پیارے وہ کام کی تلاش میں روزانہ مغداد کی سرزمین پر آتا لیکن کوئی کام اسے نہ ملتا تو وہ انسان اپنی بچوں کے پاس میں چاچر کے صبر کی تلقین کرتا جب بچوں کا تڑھنا بچوں کا سسکنا بچوں کی جب جب رونے کی آہوزائی اس سے نہ دیکھی گئی تو یہ ایک دن جب جنید بغدادی کا نام سن کر کے بغداد کی سرزمین پر آیا بغداد کی سرزمین پر آنا تھا اللہ ادبر کبیرہ جیسے ہی بغداد کی سرزمین پر آیا مملکت سلطنت پر پہنچا دروازے پہ دستک دی حضرات وہاں پرہامیوں نے راستی میں سپاہیوں نے گھیر لیا تمہیں کیا کام ہے کمبہ نے سنا ہے کہ اس سلطنت میں جنید سے لڑنے کیلئے کوئی تیار نہیں ہے حضرات لوگوں نے کہا کہ تم اپنی حیثیت دیکھتے ہو تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو تم اپنے جسم کی خیر اگر چاہتے ہو تو یہاں سے واپس ہو جاؤ اس لیے کہ جنید بہت بڑا شاہی پہلوان ہے جس کے روبو تب طبی کے سامنے بڑے بڑے پہلوان اپنے گھتنے دیکھتے ہوئے نظر آتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ جب یہ خیال شخص کے دل میں پیدا ہوا اس نے کہا تم میرا پیغام جنید تک تب اچھا دو حضرات لوگوں نے بہت اسرار کیا لیکن یہ غلام کہتا رہا کہ میں بھی اس جنید نامی شخص سے ایک بار کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بھی اس سے لڑونا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ حضرات جب لوگوں نے بہت اسرار کیا سیپیہیوں نے حضرات مملکت میں اس مقدمے کو پیش کر دیا مملکت میں جب پیش کیا خلیفہ نے جب دیکھا حضرات محترم خلیفہ سے جب اسرار کیا جنید بغدادی نے حضرات ہاتھ ملا لیا تیار ہو گیا تاریخ مقرر کر دی گئی بغداد کی سرزمین پر گلی کونچوں میں اعلان ہو رہا ہے گلی کونچوں میں اعلان ہو رہا ہے تمام زمانی کو بتایا جا رہا ہے کہ پھلا تاریخ میں ایک شخص کے ساتھ جنید کی لڑائی جنگ تیار کر دی گئی ہے اور حضرات محترم ہر انسان سوچ میں ہے ہر انسان فکر میں ہے جتنے لوگ وہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے حیران ہیں کہ یہ ایسا کم تر یہ شخص جس کی جسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے جس کے جسم کے اندر کوئی طاقت اور گلاہیت معلوم نہیں ہوتی ہے یہ انسان جنید نامی پہلوان کو کیا شکست دے سکتا ہے اللہ اکبر قبیرہ جیسے ہی یہ خیال دل میں پیدا ہوا حضرات محترم تمام لوگ اپنے اپنی تانے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو عجوبہ ہو گیا خلیفہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے ایک کمزور شخص کو اتنے بڑے شاہیت پہلوان سے بھیلانے کے لیے تیار ہو گیا کہیں یہ مجموع تو نہیں ہو گئی اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی انسان کہتا ہوا نظر آ رہا ہے شاید وہ انسان جنید بغدادی کو نیچے دکھانے کے لیے آیا ہو کیا وہ شاید ایسا نہ ہو کہ جنید بغدادی کے حیبت و جنان کو دیکھ کر کہ وہ شخص جر جائے جتنی مو اتنی باتیں ہوتی رہی ہیں اللہ اکبر قبیرہ حضرات وہ وقت بڑی تیزیر کے ساتھ گزر رہا ہے وہ وقت بڑی انتہائی کے ساتھ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں لوگ پراش اور چشم سے اس انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں جس انسان نے اتنا بڑا اتنی بڑی کشتی کو اپنے ذمہ ملے لیا جس انسان کے دن کے اندر خیال قیدہ نہیں ہوا اللہ اکبر قبیرہ کہ اس کی طاقت کیا ہے اس کی صلاحیت کیا ہے یہ کس طریقے کا نامی پہلوان ہے اللہ اکبر قبیرہ جب قسمت چمکتی ہے تو میرے پیارے الٹے سیدھے فیصلے بھی کامیاد ہو جاتی ہیں اللہ اکبر جنہیں بغدادی کی قسمت چمک رہی تھی وعدہ ہو گیا تاریخ متعین کر دی گئی حضرات جب وہ دن آئے لوگ انتظار نہیں تمام بغداد کی سرزمین گلی کونچوں سے اس علاقے کے لوگ آگئے ہیں اس میدان کو گھیر لیا ہے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پیٹ رہی ہیں انتظار کر رہی ہیں کہ کس وقت میں قشتی تیار ہوگی کس وقت میں یہ آپس میں حضرتی جنید بغدادی اس مددے مقابل شخص سے اس مددے مقابل شخص سے قشتی لڑیں گے جس نے ان سے چیلنج کر دیا ہے جس نے یہ کہہ گیا ہے ترہ ترہ کی خیالاتوں میں ملفز ہے کوئی کہی رہا ہے کہ اب تو وہ نہیں آئے گا شاید کہ اس نے سوچ لیا کہ کہاں جنید بغدادی کی شخصیت ہے اور کہاں میں ہوں اللہ کو اکبر کبیرہ ترہ ترہ کی لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں ارے جانتے ہو جو شخص چیلنج کر کے گیا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں لگتا وہ جانتا ہے وہ جنید بغدادی سے زیادہ تاقتتور ہے وہ جنید بغدادی سے زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے وہ جنید بغدادی سے زیادہ فتاور کا مالک ہے اس نے اس نے چیلنج کر دیا ہے اللہ کو اکبر کبیرہ تمام ترہ ترہ کی خورفات لوگوں کے سہن و دینات مکھیل رہی ہیں اللہ کو اکبر حضرات جیسے ہی یہ خیال چلا اتنے میں کیا گیکھا ایک گرد اپنی سرزمین سے اٹھی دیکھنے کے بعد لوگوں نے جب دیکھا حضرات خلیفہ وقت انتظار کر رہا ہے حضرات اس وقت میں وزید انتظار کر رہے ہیں کہ اعلان کر دیا جائے کہ اب وہ انسان واپس نہیں آئے گا جنید بغدادی کے چہنے والے شورو گوگا کر رہے ہیں کہ وہ انسان نہیں آسکتا لیکن میرے پیارے اچانک کیا دیکھا دروازے کی طرف تمام لوگوں کی نگاہیں جم گئیں تمام لوگوں کی نگاہیں کا مرکز بن گیا کیا دیکھا کہ گرد ہوئی اور جیسے ہی گرد وہ تھمی تو کیا دیکھا کہ اس میں سے ایک شخص نکل کر کیا رہا ہے جو دیکھنے میں دبلہ پتلا ہے جو لانر اور کمزور محسوس ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب پسمت چمکتی ہے تو میرے پیارے اٹھے پھیسلے بھی سیدھے ہو جاتی ہیں انسان برا کرتا ہے لیکن اچھا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی اصنا کے اندر میرے پیارے جب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اب جنید نامی پہلوان اب دونوں نے ہاتھ ملایا اب جیسے ہی پہی طرح چلنا چاہا تو ان بزرگ نے جو نوجوان شخص تھا اس نے کہا اے جنید اپنے کان کو میری لبوں کے قریب کرو اے جنید تم جانتے ہو میں ایک آلے رسول ہوں اور میری خیرت کو یہ گبارہ نہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں میں کئی دن سے کام کی تلاش میں بغداد کی سرزوین پر آ رہا ہوں لیکن مجھے کام نہیں مل گا میرے بچے میرے بچے رو رہے ہیں سسنیاں بھر رہے ہیں اور میرے گھر والے جو ہیں جو تمہاری ماں بہنے ہیں ان کے جسم پر بوسیدہ لباس میں پہنے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی عزت و عبرو کو چھپاگر کے چھاڑیوں میں ریٹی ہوئے ہیں اللہ اکبر جنید بغدادی نے اتنا سنا حضرات پہیتروں کو بدلا اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ نوجوان جو کہ جنید بغدادی کے مددے مقابل میں بہت کم تر تھا لوگوں نے کیا دیکھا کہ جنید بغدادی کو اسی دیر میں اس نے چھت کر دیا حضرات جب یہ کیفیت ہوئی تو جنید بغدادی صرف شخص نے کہا تھا اے جنید بغدادی تم آج میرا کام میں تمہیں حشر کے میدان میں اپنی نبی پاک اپنی نانا سے اس کا صلح دلوا دوں گا اللہ اکبر کبیرہ جنید بغدادی کو جیسے ہی چھت کیا تمام مجمع عام اعلان ہو گیا کہ شاہی پہلے شخص جید گیا اللہ اکبر جنید بغدادی پڑے رہے حضرات کوئی اٹھانے کیلئے تیار نہیں کوئی ہاتھ ملانے کیلئے تیار نہیں تمام لوگ آپ کے اوپر تانت زنی کر رہی ہیں حضرات تمام کلفتوں کا انتشار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اکبر اسی کیفیت کے اندر حضرات حضرت جنید بغدادی میدان سے اٹھتے ہیں اور میدان سے اٹھنے کے بعد میں حضرات اپنی گھر پر پہنچتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد اب ذہن میں یہ آواز گونج رہی ہے اے چنید میں تمہیں اپنے نانا سے اس کا عجر دلوہ دوں گا میں تمہیں حشری کے میدان میں اپنے نانا سے دستار دلوہ دوں گا اللہ اکبر کبیرہ چنید بغدادی بشتر استراحہ آرام کرنے کے لئے لیٹے دل کی آنکھیں کھلی اور ظاہریاں کے بند بھی کیا ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انبر کو دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی قدموں پر قربان ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے حضور آپ نے بنا بیڑا پارفن مالیاں آقا ارشاد فرماتی ہیں اے جنید اپنے سر کو اٹھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد آپ کے سر پر حضرات دستار باندھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتی ہیں اے جنید آج سے تم سید طائفہ کا لقب تمہیں عطا کر دیا گیا آج سے زمانہ تمہیں سید طائفہ کے لقب سے بکار لے گا اللہ ادبر کبیرہ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو اپنے چاہنے والے کو مقام عطا کر دیا اپنے چاہنے والے کو حضرات سید طائفہ کا مقام عطا کر دیا اللہ ادبر جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی حضرات فجر کی بعد میں لوگوں نے دروازے کے دستخزینی شروع کر دی سید طائفہ کی آوازیں لگ رہی ہیں جنید بغدادی کو بہت بڑے پائے کا مقام مل گیا ہے بہت بڑے پائے کے بزرگ بن گئی ہیں اللہ ادبر حضرات رب تبارکہ وطالہ نے اگر کامیابی اگر پانا چاہتے ہو تو بزرگوں کی بارگاہ سے بھی توصل حاصل کر لو اور سیدوں سے محبت کرنا شروع